موسیقی آپ نے میری بازرہ غور سے سنیا اور میں توجہ چاہتا ہوں آپ کی کیونکہ میں پہلی بار ان پٹواریوں کو جواب دے رہا ہوں میں نے کبھی بھی کسی کو جواب نہیں دیا لیکن کچھ لوگ میرے اوپر تنقید کر رہے ہیں کیونکہ میں شریف خاندان کو نواز شریف کو شباز شریف کو یہ کہتا ہوں کہ یہ بودھ کے سامنے لیٹ چکے ہیں اور یہاں پر کچھ پٹواریوں کو جو کہ نواز شریف اور شباز شریف ان کے ماں یہ باپ ہیں اس کا درجہ رکھتے ہیں تو انہیں آگ لگ جاتی ہے انہیں مرچے لگ جاتی ہے تو وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ آپ انہیں ایسا کیوں کہتے ہیں کہ بودھ کے سامنے لیٹ چکے ہیں عمران خان نے بھی تو باجوا کو ایکسٹینشن دی تھی تو میرے بھائی کم سے کم ہے یہ کہتا ہوں کہ اس لیے کہ ایک تو پڑھے لکھے بھی نہیں ہے اور دوسرا یہ کوشش بھی نہیں کرتے جنرل ریٹائر کمر جوید باجوا کو صرف عمران خان صاحب دے ایکسٹینشن نہیں دی تھی اس وقتی ساری کی ساری سیاسی جماعتوں نے جنرل ریٹائر کمر جوید باجوا کی ایکسٹینشن کے گناہ میں ہاتھ ڈالا تھا اور جس کے اندر مسلمی گنون بھی شامن تھی جس کے اندر پاکستان پپس پارٹی بھی شامن تھی اور سب سے بڑی بات کہ اس جنرل ریٹائر کمر جوید باجوا کی ایکسٹینشن کے جو بینیفیش رہی ہے وہ یہ شباز حکومت ہے مسلمی گنون ہے یعنی میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان پپس پارٹی بھی ہے کیونکہ جنرل ریٹائر کمر جوید باجوا کی ایکسٹینشن کا سب سے بڑا فائدہ عمران خان کو نہیں ہوا اس کا سب سے بڑا فائدہ اس حباز حکومت کو ہوا مسلمی گنون کو ہوا اور پاکستان پپس پارٹی کی ہوا جس کی بینیفیشری یہ یوں ہوئے کہ ان کے سارے مقدمات ختم ہو گئے اگر میں پھر وہ ٹی ٹی سکینڈل دوبارہ لے کر آؤ پنامہ لکس دوبارہ لے کر آؤ رمضان شگر میلز کی کیس دوبارہ سے میں کھول ہوں تو ان کا جواب کوئی بھی نہیں دے سکتا یہ جو کچھ پٹواری جو اس وقت کمیٹس کے اندر کچھ گالیاں بگتے ہیں جو مجھ سے یہ پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خان میں بھی تو باجوا کو ایکسٹینشن دی تھی تو میرے بھائی وہ خان نے اکیلے نہیں دی تھی تو وہ پاکستان کی ساری سیاسی جماعتیں اس گناہ کے اندر شریک تھی اور بڑی مزے کی بات اور اس وقت وزیراعظم کو اس وقت سارے کی ساری سیکیورٹی جنسیز کی ریپورٹ موجود ہے یہ آگاہ کیا گیا تھا یہ ماور کرایا گیا تھا کہ پاکستان کے اندر معاملات ٹھیک نہیں ہیں انڈیا سے خطرہ ہے اور جو امریکی افواج کا جو افغانستان سے نخلات تھا تو وہ معاملہ بھی تھا اس وقت بھی ریپورٹس ابھی بھی موجود ہوگی ریکارڈ کے اوپر آپ باہر نکلوائیں آپ کو پتا چلے گا کہ اس وقت وزیراعظم کے سامنے پاکستان کی ہاری جنسی نے ریپورٹ سامنے رکھی دی جو کہ امران خان صاحب کے وزیراعظم اور یہ امران خان صاحب کو بتایا گیا تھا کہ اس وقت کسی بھی نائے آرمی چیف کو لگانا خطرے سے خالی نہیں ہوگا اور انہی آرمی چیف کو کنٹینیو کرنا چاہیے اور تب وہ ریپورٹ موجود تھی اور اس ہی کیمہ پر امران خان صاحب نے جنرل ریٹائر کمر جوید باجبا کو ایکسٹینشن بھی دی تھی اور اس کی بات امران خان صاحب بارحال بات کر چکے ہیں اور اس ایکسٹینشن کے اندر مسئلی غنون نے بھی ووٹ ڈالا پاکستان کی پس پارٹی نے ووٹ ڈالا اینکیم نے ووٹ ڈالا باپ پارٹی نے ووٹ ڈالا پاکستان کی ساری سیاسی پارٹیوں نے اس گناہ کے اندر اپنے ہاتھ ڈالے امران خان کی بات کرتے چلو تو امران خان نے کوئی بھی فائدہ نہیں اٹھایا جنرل ریٹائر کمر جوید باجبا کی ایکسٹینشن سے حالانکہ دیگر جواتوں نے اٹھایا اور بڑے مزے کی بات اب کمپیر کریں اگر کرنٹ سیچویشن تھے اگر اب کرنٹ سیچویشن سے کمپیر کروں تو اگر اس وقت جو نواز شریف صاحب اور شباز شریف ہیں یہ مکمل طور کے اوپر بوٹوں کے سامنے لیٹ چکے ہیں میں پھر سے کہہ رہا ہوں اور اب زیادہ اس طرح کی بات نہ کیا کریں کہ پھر جب ہم بلکل اپنا مکمل انیسز کرنے کے اوپر آئے تو پھر یہ جو بھی کپڑے سمیت لیٹے ہوئے پھر یہ تو کپڑے اتار کر ہی بوٹ کے سامنے لیٹ جاتے ہیں یہ تو وہ خاندان ہے زیادہ حق کا دور اٹھا کر دیکھ لیں تاریخ میں پوری کی پوری کھول سکتا ہوں پیچھے سے لیکن افسوس کا مقام ہے کہ میں پڑے لے کے نہیں اور کوشش بھی نہیں کرتے تو اب کرنٹ سیچویشن کے اوپر بات کریں اب اس سباز حکومت سے پوچھا جائے کہ عمران خان نے تو سیکیورٹی معاملات کی امارکی پر ووٹ ڈالا تھا اور باقی ساری سیاسی جماعتوں نے بھی ووٹ ڈالا تھا اب جب اس وقت کے چیپس کو ایکسٹینشن دیئے کہ میرے لئے دس سال دے 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 پندرہ سال دے 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 بیس سال دے دے مجھے فرق نہیں پڑتا ہمیں فرق بالکل بھی نہیں پڑتا اگر پاکستان کی سیکیورٹی کے لئے کسی آرمی چیپ کو پچاس سال کی بیس سیٹینشن دینی چاہیے تو دے دے لیکن لفظ پھر سے میں کہہ رہو کہ یہ پاکستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے کیونکہ اب اس وقت اس سباز حکومت سے پوچھا جائے کہ آپ کسی مارک روپر دو سال کی مدد کی توسیق کی سارے چیپس کی سرویسز کے اندر ان کے بس کوئی جواب نہیں ہے یعنی کہ کوئی بھی جواب نہیں ہے یہ مو موڑ کر بھاگنے کی شروع خاج آسفی سب بھاگ گئے احمل ولی سب بھاگ گئے سارے مسئلہ بنون کے لوگ بھاگ گئے پاکستان بیپلز پارٹسکر بات نہیں کرنا چاہتی کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے اپتے ہی فائدے کے لئے وہ ڈلوایا میں یہ کہوں کہ پیچھے سے یہ ڈنڈا تھا جو کہ مارک صاحب اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے کہ ان کو ڈنڈا آیا تو سارے آ کر کھڑے ہو گیا یہاں پر تو اگر آپ ان سے پوچھا جائے کہ میرے بھائی اگر کوئی سکیوٹی تھریڈ تھا کوئی سکیوٹی ریزن تھا تو رکھیں پبلک کے سامنے رکھیں ایمان کے اندر رکھیں پارلیمنٹ کے اندر جس کے اندر بیعث کرائیں لیکن نہ تو بیعث کی گئی نہ تو ایجنڈے کے اندر شامل کیا گیا نہ تو پاکستان کی دوسری سیاسی اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے پاکستان طریقہ انصاف اسے تک اس معاملے کے اوپر مشاورت کے لئے نہیں کہا گیا اور اس وقت آپ اس گناہ کے اندر یوں بھی نہیں شریح کہہ سکتے عمران خان کو یا پاکستان طریقہ انصاف کیونکہ اس ایکسٹینشن کے اندر پاکستان طریقہ انصاف نے ووٹ نہیں ڈالا اور اس وقت ساری سیاسی جماعت انہیں ووٹ ڈالا اب یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو سٹیٹ میں یعنی کہ میں بلکل میریڈ کے حساب سے میں نے آپ کو سمجھایا اور امید ہے کہ شاید آپ کو سمجھ آ جائے اور پھر اگر اس کے بعد بھی آپ کو نہ سمجھ آ جائے تو آپ سمجھ جائے کہ جی پٹواریوں کا علاج نہیں ہوتا لندن کے اندر بھی علاج نہیں ہو سکا تو پھر پاکستان کے اندر کیا ہی کوئی علاج کرے گا اور میں کیا کر سکتا ہوں جب نوازشیف صاحب کا علاج لندن کے اندر نہیں ہو پایا وہاں کے ڈاکٹرز نہیں کر پائے پاکستان کے بڑے بڑے ڈاکٹرز نہیں کر پائے دنیا کے کوئی ڈاکٹرز نہیں کر پائے تو پٹواریوں کے علاج میں کیسے کر سکتا ہوں یا کوئی دیگر کوئی کیسے کر سکتے ہیں کیونکہ ہم بات کرتے ہیں میریڈ کے اوپر ہم بات کرتے ہیں ہاتھ کے اوپر سچ کے اوپر جو چیز ہو رہی ہے وہی دکھاتے ہیں تو وہ ان کو کھٹکتی ہے لیکن اب معاملات ہی ہوں ہیں کہ جی نون لیگ یا یہ حکومت کی دمکیو پر پا ہوا چکا ہے ڈونالڈ ٹرمپ دوسری بار امریکی صدر منتخب ہو چکے ہیں اور آپ پہ دیکھیں کہ تقریباً جب میں ابھی یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو ڈونالڈ ٹرمپ دو سو ستر کے فگر کو ہونا چاہیے تھا اس الیکشن کے اندر اور ڈونالڈ ٹرمپ نے دو سو ستتر الیکٹورل ووٹ سینٹ اور احوان نمہندگان میں پہ ریپبلک کی جی تو ہو چکی ہے اور شہباز شب صاحب مبارک بات دے رہے ہیں بلا والا بھٹو زرداری مبارک بات دے رہے ہیں آپ نے دیکھیں کہ سورج یہاں سے نہیں آج تو یہاں سے نکل آیا یعنی کہ یہ جو ریپبلکن پارٹی ہے ڈونالڈ ٹرمپ کی اچھا ہمیشہ سے ہی اگر میں شہباز حکومت یا مسئلی قنون کا آپ کو بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے ڈیموکریٹس کے ساتھ رہے ہیں یعنی کہ ڈیموکریٹس اور مسئلی قنون بھائی بھائی ہمیشہ سے ہی انہوں نے جو بائیڈن کی پارٹی کو کملا ہیریس کی پارٹی کو سپورٹ کہا ماضی کے اندر بھی یہ جو ڈیموکریٹس کی پارٹی تھی مسئلی قنون ہمیشہ سے ہی ان کے ساتھ کھڑی رہی ہے لیکن اس بار شہباز حکومت کو سامس ہو گیا وہ تو نہ ان کے خلاف گئے نہ تو ان کے خلاف گئے کیونکہ ایک بلکل سیچویشن ہی ایسی تھی اسی پرسنٹ بٹ چکا تھا چالیس پرسنٹ ڈونالڈ ٹرم کے پاس اور چالیس پرسنٹ کمل ہیریس کے پاس بچ رہا تھا بیس پرسنٹ بیس پرسنٹ کے اندر جی تف مقابلہ تھا آپ یہ دیکھ رہا تھا کہ آخری سیچویشن پر کون آ کر کمیاب ہوتا ہے وہ جی ڈونالڈ ٹرم کمیاب ہو گیا آپ دو شباشف صاحب مبارک بات دے رہے ہیں ملاوال بھٹو ذرداری مبارک بات دے رہے ہیں اب میں اگر اس حکومت کو یاد دلاتا جاؤں تو یہ وہی شخص ہے جس نے عمران خان کو دعوت دی تھی اور یہ وہی شخص ہے جو کہ عمران خان کے ساتھ بیٹھا اور یہ وہی شخص ہے جو کہ ڈونالڈ ٹرم کی اہلیہ ان کی بیوی ان کو اپتے وائٹ ہاؤس یعنی کہ پرسنٹ تصویر کھینجے تک کہہ دے کہ میں خان کے ساتھ یعنی کہ اجید تک کیا گیا تھا آپ یہ دیکھنے والے معاملات ہیں کیونکہ ماضی کے اندر بھی تنقید کرتے رہے ہیں ٹرمپ کی اوپر خاجاس حالی میں تنقید کرتے ہیں ٹرمپ کو ان کا ماما لگتا ہے کہ یہ کہہ خان کو یہ جیل سے آ کر نکالیں گے یعنی کہ وہ شخص جس کے پر ابھی تک کوئی انظام بھی ثابت نہیں ہوا اور اگر نواز شب کے اوپر تنقید کرتے ہیں تو نواز شب کا جرم تو سپریم کورٹ پاکستان سے ثابت ہوا تھا امران خان صاحب کے تو اڑ چکے ہیں صرف ہائی کورٹ کے اندر ہی اپیلوں سے ان کے کیس اڑ جاتے ہیں سپریم کورٹ پاکستان تو ابھی دور کی بات ہے تو فائنٹلی میں ہی کہتا ہوں کہ تنقید کریں اگر میں اپنا تجزیہ پیش کرتا ہوں اگر میں اپنی بات رکھتا ہوں اس سے آپ ضروری نہیں ہے کہ تفاق کریں آپ اختلاف کر سکتے ہیں اور میں نے کبھی بھی اپنی ویڈیو کے جو کمیٹس بوکس ہے وہ کبھی بھی بند نہیں کیا میں کوئی غریضہ فروقی جیسا صاحب ہی نہیں ہوں جو اپنے کمیٹس بند کر دے گا جو گالیاں نہیں کھا سکتا میں یہ کہوں کہ میں کوئی ہینہ پر بیز باتٹر جیسا بندہ بھی نہیں ہوں اور میں یہ کہوں کہ خاجہ آپ کی طرح کے شخص بھی نہیں ہوں کہ میں آپ کو جواب نہ دے سکوں میں بلا والبتو ذرداری جیسا بندہ بھی نہیں ہوں کیونکہ میں آپ کو جواب نہ دے سکوں میں جواب دوں گا اور کمیٹس بوکس ہمیشہ ہی میرے ویڈیو کے انشاءاللہ اوپن رہیں گے آپ آئیں بات کریں اور میں آپ کے سوالوں کے اور آپ کی جواب جواب دوں گا بلکل میریٹ کے اور میں آپ کو جواب دوں گا جس طرح سے میں نے ابھی اس ویڈیو کے اندر دیا اور یہ ثابت کیا کہ مران خان اگر جنرل ریٹائر کمر باجباک کو ایکسینشن دی تو اس کے سب سے بڑے بینیفیشری یہ شہباز حکومت تھی اور تب ان سارے سیاسی جماعتوں نے ووڈ ڈالا تھا بلکہ آج اگر وازلہ کریں تو پاکستان تک انصافتے ووڈ نہیں ڈالا تب ان ساری سیاسی جماعتوں نے ووڈ ڈالا تھا اور تب بینیفیشری یہ حکومت تھی آج عمران خان بینیفیشری نہیں ہے اور تب بھی عمران خان بینیفیشری نہیں تھا لیکن آج بھی یہ لوگ عمران خان کے اوپر تنقید کرتے ہیں میرے اوپر آگے تو اس سے اوپر بھی معاملات جا رہے ہیں یعنی کہ آپ نے دیکھیں کہ ایسی ایسی خبر ہے کہ جی شہباز حکومت نے تو بوٹوں کو اپنا ماں ای باپ کا درجہ دے رکھا ہے کہ بس پاکستان کی آن پاکستان کے شان یہ بوٹ اور یہ بوٹ اور صرف یہ بوٹ نزگم برحال ابھی ابھی جو ٹرمپ جیتے ہیں ایک بار پھر سے امریکی صدر ممتخب ہوئے ہیں اس کے اثرات تو پاکستان کے پر ہوں گے یہ بلکل بھی نہیں ہو سکتا کہ جو لوگ یہ کہیں کہ کوئی اثرات نہیں ہوں گے کوئی ٹرمپ امران خردہ ماما لگتا ہے خانچ عاصف صاحب کہتے ہیں میرے بھائی اس کے اثرات ہوں گے بہت بڑے اثرات ہوں گے اور یہ بھی میں بالکل تفصیل کے ساتھ میرے ایڈیز آپ کے روپر ڈاکومنس کے ساتھ ثبوتوں کے ساتھ پیش کروں گا اور یہ قبل از وقت ہوگا ایسی گفتگو کرنا لیکن اس کے اثرات آپ جلد از جلد ہی دیکھیں گے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ فوری معاملات ہیں ٹولٹ ٹولٹ ہو جائے لیکن اس کے اثرات برحال ضرور ہوں گے کیونکہ اس وقت شہباز حکمت کے دم کے اوپر پاؤں آ چکا ہے پورا پر پاکستان کامینڈ سے میڈیا سن ہوا پڑا ہے کیونکہ یہ لوگ آس لگائے بیٹھے تھے کہ کسی طرح سے دعایں کر رہے تھے کہ ٹرمپ ہار جائے ہار جائے کہ ٹرمپ جیت چکا ہے کیونکہ وہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ کیونکہ ٹرمپ نے جو الیکشن لڑا وہ اپنی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لڑا تھا ٹرمپ کے اوپر بھی وہی مقدمات تھا جو کہ میران خرصہ کے اوپر مقدمات ہے کہ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس کی اوپر حملہ کروایا اور جس کے اندر ان کو سزا سنائی گئی پھر وہ آپ نے دیکھے کہ بچے انہوں نے الیکشن لڑا انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف الیکشن لڑا لیکن افسوس کا مقام یہ کہ جو میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ وہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی امیریکہ کی وہ بے ضمیر اور بے غیرت نہیں تھی بڑے لفظ کہہ رہا ہوں میں کہ وہ بے غیرت نہیں تھی وہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے یہ جو ریپبلیکن پارٹی ہے ان کے لوگوں کو اغواہ نہیں کروایا ان کے گھاروانوں کے اوپر تشدد نہیں کروایا ان کے بچوں کے اوپر تشدد نہیں کروایا اور ان کی ڈونالڈ ٹرمپ کی اہلیا کو جیل کے اندر نہیں ڈالا ڈونالڈ ٹرمپ کی کسی خاندان کو جیل کے اندر نہیں ڈالا یعنی کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کا کوئی اختلاف تھا بھی تھا تو آپ دیکھیں کہ اس کے بعد بھی جو امریکہ کے اندر ڈونالڈ ٹرمپ کی ایک ہمایت ہے بہت بڑی تو اسے تسلیم کیا گیا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جی وہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر ابھی بھی کچھ ضمیر باقی ہے وہ بے گیارت نہیں اپنے ملک کے ساتھ وہ بلکل آپ یہ دیکھیں کہ کم سے کم ملک کے ساتھ تو وفادار ہیں کہ ملک کی عوام جسے چاہتے ہیں کم سے کم انہیں تو چاہے تو اگر وہاں کی اسٹیبلشمنٹ بھی یہ سارے معاملات کر سکتی جو آج پاکستان کے اندر کر رہیے لیکن افسوس کا مقام کہ وہاں کی اسٹیبلشمنٹ اپنے پبلک کی رائے کو آگے رکھا تو ٹرمپ آج امریکی صدر بھی منتخب ہو گیا اگر یہی بات اگر پاکستان کی کی جائے تو پاکستان تو پھر قریب قریب ہی نہیں لگتا تو میں وہی کہتا ہوں کہ تلقید سے پہلے کم سے کم تھوڑا سا دیکھ لیجئے تھوڑا سا پڑھ لیجئے تھوڑا سا لکھ لیجئے تاکہ آپ کو سمجھ میں آسکے کہ جب ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو جمہوریت کا میار وہ ہونا چاہیے جو کہ یورپ ملک کے اندر ہے میں جمہوریت ہی لحاظ سے کہہ رہا ہوں اگر آپ یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ جمہوریت تو پھر آپ جمہوریت دیکھنا چاہتے تو یہ ہوتی ہے جمہوریت جب ایک صدر ایک اسٹیبلشمنٹ کے خلاف الیکشن لڑے اور وہ جیت جائیں اور وہاں کی اسٹیبلشمنٹ نے کسی بھی ریپبلیکن پارٹی کے یہاں پر کسی بھی ممبر کو نہیں اٹھوایا کسی بھی اس کے گھار والے کو پر تشدد نہیں کروایا ان کے بچوں کو اغواہ نہیں کیا ان کو بلیک میل تھریٹ نہیں کیا کوئی وہاں پر ہوسنیڈنگ نہیں کی گئی کوئی وہاں پر ایسے معاملات نہیں کی گئی افسوس کا مقام بھی یہاں پر یہ معاملات کیے گئی میں دوبارہ سے پھر وہ لاوز استعمال نہیں کرنا چاہتا لازم کی بھی تھوڑی سی ڈیٹیل تھی میں نے آپ کے سمجھے کہ پھر بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں اپنی رہی سے مجھے کمیلش اندرز اگاہ کر سکتے ہیں اختلاف کر سکتے ہیں جس طرح سے میرا اپنا تجزیہ تھا میں اپنی رہی تھی وہ بھی آپ کی طرح سے اگاہ کر سکتے ہیں آپ کو کھلی آزادی ہے اگلے بھی لگتا ہے کیا جی شکریہ